اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہو میں عبدالشفیق خان راہی پوچھتے کر سے آپ تمام دوستوں کے استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگ تندرست وسیعت مند اور خیر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستو میں جو آپ لوگ خدمت میں نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ گرمی توڑ یعنی وہ مرد حجرات ہیں یا خواتین یا میرے بھائی دوست جو گرمی 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 چلاتے ہیں بہت گرمی لگ رہی ہے گرمی جرہ سی ہوئی نہ اور برداست سے بہت انساءاللہ اس کو اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ کا جو گرمی گرمی کا رونا ہے رو رہے ہیں بینا آپ ایسی کے رہ نہیں سکتے تو انساءاللہ اس سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ویسے ایسی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کے صحت کے لیے نقصان ہے تو ایسی کی ہوا لینے سے تھوڑا بچا کریں آپ کا ایسی کا جو ہوا ہے سگر بی پی کا مسئلہ آگے چل کے آپ کے لیے کھڑا کر سکتی ہے تو دوستو آپ کو سستی بھی ایسی بنا دیتی ہے ایسی کی جو ہوا ہے آپ کے جسم میں سستی بھی لاتی ہے تو انساءاللہ اس نسکے سے جو آپ گرمی گرمی چلاتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں نسکے کی طرف آؤں اس سے پہلے بس آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھیں اور میرے بتائی ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھائیں اور ویڈیو کو سبسکرائب لاجبی کریں تاکہ جیسے ہی یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فوراں پہنچ سکے اور شیئر لاجبی کریں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکیں تو چلیے دوستو میں نسکے کی طرف آتا ہوں آپ لوگوں کو کمتی وقت نہ لیتے ہوئے شاید آپ بے سبسی سے انتجار کر رہے ہوں کیونکہ گرمی تو نہ آپ کو پرداشت ہے نہ مجھے پرداشت ہے نہ کسی کو پرداشت ہے تو آپ بے سبسی سے انتجار کر رہے ہوں گے تو چلیے میں نسکے کی طرف آ جاتا ہوں آپ کا کمتی وقت نہ لیتے ہوئے تو جن کو گرمی حد سے زیادہ لگتی ہے وہ بس اتنا کریں گون کتیرہ لے لیں سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے اسب گول کی بھوسی یہ بھی آپ سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے تفو ریحان یعنی تلسی کے بیچ یہ بھی سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے تکھ ملنگا یعنی چیاں سیڈ یہ بھی آپ سو گرام لے لیں یہ تو میں نے مقدار بتا دی کہ آپ کو بار بار محنت نہ کرنی پڑے آپ چاہیں تو پچاس پچاس گرام کا بنا سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے کسی چیز کو پیسنا نہیں ہے سب ثابت رکھنا ہے صرف گون کتیرہ کو تھوڑا کوٹ لیں یعنی پاورڈر نہیں بنانا اتنا کوٹ لے جیسے آپ کے تلسی کے بیچے اس طریقے سے یہ یا تکھ ملنگا جو ہے اس کی بیجوں کی طرح جس کا گی جو گون کتیرہ ہے وہ بھی ہو جائے اس کے بعد ساری چیزوں کو آپ آپس میں ملا کے کسی جار میں محفوظ رکھ لیجئے رکھنے کے بعد اب آپ نے کرنا اس کو یوں ہے کہ ایک چمچ شام میں یا رات میں ایک گلاس پانی میں ایک ٹیبل سپون آپ لے لیجئے اگر ٹیبل سپون آپ کو بڑا لگتا ہے تو ٹی سپون یعنی چھوٹا چمچ لے لیجئے ایک گلاس پانی میں اس کو بھگو دیجئے بھگونے کے بعد صبح آپ اٹھئے اس میں اگر آپ چاہیں میٹھا تو تھوڑی سی شکر ملا لیں جو شگر پیسنٹ ہیں وہ شکر کا استعمال نہ کریں یعنی چینی نہ ملائیں اس کے بعد اس میں سروت بجوری شربت بجوری آپ کو بہ آسانی ہمدرد کی دکان میں یا جڑی بوٹی کی دکان میں مل جائے گا سربت بجوری ملا لیں اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے اس میں ملانا کتنا ہے آپ آدھا کپ اس میں شربت بجوری شامل کر دیجئے اس کے بعد اس کو اچھی طرح ملائیے اور اس کو صبح خالی پیٹ پی لیجئے دنساللہ جو آپ کے ہاتھ پیر میں جلن ہوتی ہے آپ کو گرمی سے گھراہٹ ہوتی ہے آپ کے جگر میں گرمی ہے آپ بیچین ہو جاتے ہیں آپ کا پیشہ پیلا ہے یعنی آپ کے میدے کے سارے مسئل کو یہ حل کر دے گا جتنے میں نے بتا ہے آپ کو قبضیت رہتی ہے آپ کی قبضیت بھی اس سے دور ہو جائے گی اتنا بہترین اندہ نسکہ ہے میرے بھائیو اگر آپ یقین کے ساتھ نسکو جاتوں کو استعمال کرتے تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو صرف آپ بھٹکتے رہیں گے علاج کراتے رہیں گے اور آپ کی پیسے جایا ہوتے رہیں گے تو یقین کے ساتھ اللہ کی جات پہ یقین رکھ کہ اگر آپ نسکہ جات استعمال کرتے ہیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے چلیئے دوستو یہ میراج کے نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ